دل معدب سکھلائیں گے دینِ خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے ہم دو نات سنائیں گے اللہ تیرا ہے احسان تُو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بن کے مہمان نورِ رمزان نورِ رمزان نورِ رمزان نورِ رمزان دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے رحمت و برکتو والا مہینہ چل رہا ہے تیسرا آخری اپسرا قریب قریب ہے اس مہینے کو سبر کو مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے اس مہینے میں قرار ایسی ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے روزدار کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتی رمزان کے مہینے میں ستر رمزان کی بڑی اہمیت ہے یہ دن گزوائے بدر کی نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ اسلام اور قفور کی درمیان پہلی جنگ تھی صرف تین سو تیرہ مسلمان تھے قفار کی تعداد ایک ہزار تھی مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے تھے اور قفاروں کے پاس تین ستو گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس سب آٹھ تلوارے تھی اور ان کے پاس چھ سو تلوارے تھی مسلمانوں کے پاس ستر اونٹ تھے اور قفار کے پاس سات سو اونٹ تھے جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے بڑی بہادوری سے سامنا کیا ہمارے پیارے رضی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسمان سے فرشتے بھیجے جو مسلمانوں کے ساتھ لڑے اس جنگ میں چودہ مسلمان شہید ہوئے اور ستر کفار مارے گئے اور ستر کفار کو قید کر لیا گیا یہ مسلمانوں کی پہلی وکٹری تھی اب ہم چلتے ہیں حضر یوسف علیہ السلام کے کسے کے جانے جیسے کہ ہم لوگوں نے آپ کو پرانے پوگرام میں بتایا تھا کہ حضر یوسف علیہ السلام کو جنگ میں ڈال گیا اور دو نئے قیدی بھی آ گئے وہ دونوں قیدی حضر یوسف علیہ السلام کے پاس ہے اور کہنے لگے بھائی آپ بہت نیک اور اچھے آدمی ہے ہم دنوں نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر تو بتائے حضر یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا بھائی آپ نے کیا خواب دیکھا ہے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے محل میں اوشتر بر بنا رہا ہوں ایک نے خواب دیکھا ہے میں روٹیوں کو تھان پر سر پر لے کر جا رہا ہوں اور پرندی اس کو روٹی کو کھا رہا ہیں حضر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آؤ بھائیوں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ان دنوں کا اسلام اور دین حق کی دعوت دی حضر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آؤ بھائیوں میں آپ کو آپ کی خواب کی تعبیر بتاتا ہوں جنہیں خواب میں دیکھا تھا کہ وہ شرور بنا رہے ہیں ان کو جلدی ریا کر دیا جائے گا جس نے کہا تھا کہ پرندے روٹی کھا رہے ہیں اسے پھاس ہی دے دی جائے گی جس پر حضر یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا یوسف علیہ السلام نے انہیں خاموشی سے کہا جب تم بادشاہ کے دربار پر جانے لگو تو ان سے کہنا کہ ایک بین بے گناہ کہدی جیل میں پڑھا ہوئے ہیں شاید میں درہائی کا راستہ نکل آئے مگر وہ شخص بھول گیا اور بادشاہ کے سامنوں سے کوئی ذکر ہی نہیں کیا بہت سال گزر گئے تھے اتنے سارے عرصے تھے انہیں یوسف علیہ السلام کیتھ کھانے میں پڑھے رہے ہیں ایک دن بادشاہ نے دربار لگائے اور کہا کہ میں بہت پدیشان ہوں اور کہا کہ میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا ہے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ ساتھ مریل اور کمزور گئے موٹی والی ساتھ گئے کو کھا رہی ہیں بادشاہ نے دوسرا خواب یہ دیکھا تھا کہ ساتھ گندوں کے ہرے بھرے گھانں اگے وے ہیں اور ساتھ گندوں کے گھانں سوکھے وے ہیں سب لوگ اس خواب کو سن کے حیران ہو گئے کسی کو بھی اس خواب کی تعبیر پتا ہی نہیں تھی اسی وقت اس قیدی کو یاد آیا کہ اس نے بادشاہ سے کہا اے عزیزے میسر میں اس خواب کی تابیر بتا سکتا ہوں بچہ جی نے بولا تم کسی اس خواب کی تابیر بتاؤ گے جبکہ تم تو شربت پلانے والے ہو یہاں بے بڑے بڑے اقلمن آدمی بیٹھے ہوئے ان کو نہیں پتا تمہیں کیسے پتا اس آدمی نے بادشاہ سے کہا کہ اے عزیزے میسر جیل میں قیدی ہے جو خواب کی تابیریں جانتا ہے وہ بہت ہی نیک و شریف انسان ہے میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کے بتاؤں گا اس سے اگی کیا ہوا ہم آپ کو نیکٹ پروگرام میں بتائیں گے اس مہیند کی ہر رات اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کو ماف کر دوں ہے کوئی مقصر چھانے والا میں اس کو بخش دوں پلیس ایسی ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنی دعا میں یاد بکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ مسجد میں بھی جائیں گے ہم دو ناج سنائیں گے اللہ تیرا ہے احسان تُو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بن کے مہمان نورِ رمضان نورِ رمضان